ہلو اسلام علیکم کیسے آپ سب ٹھیک ہیں اور میں بھی مزے میں فٹ فارٹ اور یار بہت طوفان آیا کل شام کو اور اتنا اتنا طوفان مٹی کا طوفان بارش بھی نہیں مٹی اور میں اپنے گھر کا حالات دکھاؤں تو آپ خیران ہو جائیں گے کہ اتنا کچھ ہو گیا گھر تو میں نے دھو دیئے باہر کا اور میں نے اس رون کو ابھی سیٹ کرنا ہے تھوڑے دیر تک کرتی ہوں اور اس سے پہلے جو ہے کھانا کھایا ہے ڈال چاول بنائے تھے میاں جی نے اور بہت مزدار بناتے ہیں وہ پنجابی مونڈے ہیں وہ میں سرائیکی ہوں تو سرائیکیوں میں کم کھاتے ہیں ڈال چاول تو وہ گجرا والے سے ہیں تو وہ جو ہیں وہ تو ماشاءاللہ بہت کھاتے ہیں مصر چاول ڈال چاول اور بہت سارے ہر چیز کے ساتھ چاول 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 امی کو جب بھی فون کرو امی کیا پکایا امی کہتی کبھی دل چاول پکایا ہے بیٹا آج بریانی پکایا ہے بیٹا آج مصر چاول پکایا ہے کدے کوئی بیمار ہو جائے امی جی کی پکایا ہے کوشوی نہیں بس وہ ہی کھچڑی بنا گیا ہے چاول ہمی اتنا چاول کھاتے ہیں وہ لوگ اور میں بھی آدھی ہو گئی ہوں اور مجھے سیریسلی اب کھا روٹی جو ہے نا روٹی نہیں اتنی اچھی لگتی جتنے مجھے چاول کھانے کا مزہ آتا ہے بہت زیادہ کوئی بھی ہوں بریانی ہو پلاو ہو تڑکے والے ہوں تڑکے والے بہت مزدار چاول بنتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے گھر میں آدھ تڑکے والے چاول بنایا ہے اور بہا 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 بہت مزدار بنتے ہیں تو اچھا مجھے کیسی بات ہے اس کے ساتھ رائتہ نہیں اچھا لگتا چاولوں کے ساتھ پتہ نہیں کیوں چاولوں کے ساتھ مجھے رائتہ نہیں اچھا لگتا اور کبھی کپال کھا لیا مطلب ساتھ میں لے لیا تو لے لیا بنا نہیں اچھا جی بات ہو رہی تھی مٹی کے طوفان کی تو وہ میں کلپ آپ کو دکھاؤں گی میں نے لیا کہیں سے اور وہ دیکھنا آپ کتنا خطر لاک قسم کا طوفان آیا ہے اور تھوڑا سا دکھاتی ہوں اپنا روم پلیز کوئی بھرے کمینٹس نہیں کیجئے گا کل میری میٹ تھی اس نے کپڑے دھوئے میں نے گھر کی صفائی کی اور کھانا شانہ بھی بڑھایا تو اس کے بعد جو ہے جیسے وہ گھر سے باہر گئی ہیں مطرمہ تو طوفان پھر مجھے رات کو بارہ بجے میں نے پورا گھر پھر دھویا گیا میراج ڈسٹنگ بھی کی تھوڑا سا دکھاتی ہوں یہ ابھی میرا جو ہے نا یہ سوپے شوپے جو ہیں یہ ابھی ہونے والے ہیں تو اس پہ کوئی آپ نے بہت بڑا ایشو نہیں بنانا جب میں نے نہیں بنانا میرے سوپے ہیں تو آپ ایشو کیوں بنائیں گے بھئی آئے میں دکھاتی ہوں یہ کیا حال ہو ہے مٹی نے کیا حال کیا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنی مٹی ہے اس مٹی نے ہمارا جینہ حرام کر دیا یہ ہے مٹی اس نے مٹی نے ہمارا جینہ حرام کر دیا کیا بتاؤں میں آپ کو یہ دیکھیں مٹی ہے بہت بہت بیٹی ہے یہ دیکھیں کہ تو ابھی کرتی ہو یار کر سوپے سوائی تھوڑی دیں بس یہ بھی روم رہ گیا باگی تو میں نے ساف کر لیا تھا موسیقی موسیقی یہ دیکھیں ہم لوگ بنا رہے ہیں تخم لنگا اور یہ دودھ لے لیا ہم نے دودھ جو ہے اس میں میٹھا ڈال کے اسے شیک کرتی ہے اچھی طرح سے اور یہ جو ہے تخم لنگا اور اس میں اس سب گل کے چھلکا بھی ملایا ہوا گرمیوں کے لیے بہت اچھی چیز ہے اور ابھی ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس کو بنانا دیکھیں یہ میرے میاں صاحب جو ہیں یہ بنا رہے ہیں میں نے انہوں نے کہا کہ آپ بنائیں اور میں دیکھوں کیونکہ یہ بناتے ہیں اور ایکسپورٹ بھی ہیں یہ ہم نے ڈال دیا تخم لنگا اس میں اور کیا کہتے ہیں اس کو فیصل ہم نے ڈال دیا جو کہ ہمیں اچھا ٹیسٹ آئے گا اور اس کے بعد جو ہے یہ ہم میٹھا دودھ چینی والا ڈال دیں گے میری بیٹی کہتے ہیں امو امو ڈال دیں گے امو ہممہ ہممہ کدھر ہے یہ اس کی گھوڑی ہے ہرین کی ہرین کی گھوڑی ہے ہاں یہ مجددار دل بار ٹھنڈا یہ جو ہے جناب اب مکس ہو رہا ہے جو کہ بہت ہی مزدار لگ رہا ہے جو ہے تقریبا ہمارا تیار ہے اس میں آپ نے کیوبز ڈالنے ہیں تو ڈالیں بننا ہم نے جو ہے کیوبز ڈالنے ہیں تو ڈال سکتے ہیں نہیں ڈالنے وہ بھی آپ کی مرضی ہے اور جو ہے یہ گرمیوں کی سوگات ہے اور بہت اچھی چیز ہے اور اس کو اب ہم ڈالیں گے گلاس میں تو پھر مزے سے پیش کریں گے بچوں کو خود بھی پیئیں بچوں کو بھی پیلائیں تو ہم لوگوں نے اصل میں نا دیسی چیزیں جو ہے وہ کھانا چھوڑ دی ہیں اس لیے ہماری سب جو ہے ہم ڈاکٹروں کے پاس بھاگے پھر رہے ہوتے ہیں تو اس سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم یہ والی چیزیں استعمال کریں نہ کہ بلائیتی چیزیں ٹینگ شینگ یہ جو ہے اب ہرین پیئے گی پہلے پہلے ٹیسٹ کرو بابا اچھا آہ کو پہلے پلائیں چلو جی آہ کو پہلے پلا دیتے ہیں یہ کیسا بنا جی بزدار یمی ماؤں میرا ویٹا بھی پی رہا ہے ہرین بابا لیلی لے کے آئے تھے کون سی ہے بابا مجھے دکھاؤ لیلی کون سی ہے یہ ہے میرے بیٹے کی لیلی اس میں گڑیا بھی بیٹھی ہے ہاں فیری ہانیا ہرین کو پیار سے ہم فیری کہتے ہیں اور یہ اس کی گڑیا بھی بیٹھی ہے بیچ میں گاڑی میں اور یہ بابا لے کے آئے تھے تو میری بیٹی بہت خوش ہے یہ ہم کھا رہے ہیں جناب ڈال اور چاول ڈال زیادہ ہی پتری بن گیا آجا نا اچھا تاز ہے بیپی آپ نے کھایا چونی چونی آپ نے کھایا کھایا آچھا آچھا ڈال 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 ڈ ایسل نے بنایا ہے ہے نا بابا بابا نے بنائی میری پری میری پری نے کھائے میری پری نے کھائے تو دیکھ لیا نا کتنی مٹی تھی اوف مائی گاڈ میری اللہ اتنی مٹی ملتان میں تو وہ واقعی بہت اچھا میں اسلام آباد بغیرہ پینڈیوال سائیڈ میں تھی نا تو میں نے مجھے یاد ہے میں میں نے ڈسٹنگ نہیں کی وہاں پہ سیریوسلی گرمی ہو رہی ہے یاد پنکھا بھی چلایا ہوئے تو ایسی نہیں چلایا ہوا میں نے وہاں پہ گھر میں ڈسٹنگ بغیرہ نہیں کرتی تھی اور وہاں پہ میں نے کام والی بھی نہیں رکھی تھی اور وہاں پہ مٹی نہیں ہے یہاں پہ بہت مٹی ہے کیا کریں تھک جاتے ہیں کام کر کر کے تو اور سنائے کیسی چل رہی ہے لائف اور ہم نے گرمیوں کے لیے جو دوپہر کو بناتے ہیں تک ملنگا کا شربت وہ بھی بنایا وہ بھی میں دکھاؤں گی کلپ بیٹ میں ایڈ کروں گی ٹھیک ہے نا تو وہ بھی دیکھ رہنا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یا ایک بات ہے وہ میں ڈسکس کرنا چاہ رہی ہوں ٹھیک ہے میں کرتی ہوں دوسرا وہ بات یہ ہے کہ کچھ یوٹیوبز یوٹیوبر ہیں وہ اور جو دوسروں کو نا عجیب و غریب ٹرول کر رہے ہیں ٹرول یہ کر رہے ہیں اس یہ تو اپنا گھر دکھا رہا ہے یا دکھا رہی ہے کسی چھینگے کے بچے اگر وہ گھر دکھا رہا ہے گاؤں میں رہتا ہے یا رہتی ہے وہ وہ اپنا اس کا اپنا content ہے اللہ تعالیٰ آپ کو روزی جو ہے نا آپ کے نصید میں جو لکھی ہوتی ہے نا وہ ہی دیتے ہیں نہ کہ آپ کسی کی چھین سکتے اور چھین سکتے ہیں رسک اور نہ کوئی آپ سے چھین سکتا ہے رسک ٹھیک ہے نا اس لئے نا ایک محترمہ ہے آسمالی جی میں نے پکچر نا سکرین شوٹ لی ہے تو یہ دیکھیں میں دکھاتا ہوں اور دیکھ لیا نا اس کے ساتھ ہی ایک محترم صاحب ہیں انہوں نے بھی بیڈ کمنٹس کیا ہوئے ایک خاتون ہے جو کہ ان کا content چل گیا ہے وہ دیہات کے لوگ ہیں وہ جو بھی ویڈیو بناتے ہیں ان کی سپر ہیٹ جاتی ہے یا انہیں لوگ پسند کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا اگر انہیں لوگ پسند کر رہے ہیں ان کا نصیب ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو اچھے گھر میں پیدا کیا آپ کے گھر ایسی لگے ہوئے آپ کے گھر پاس گاڑی ہے تو وہ لوگ آپ سے حسد کریں گریب نہیں کرتے نا وہ اپنی لائف میں خوش ہیں تو آپ آپ کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے آپ نے بیڈ کمنٹس کر رہے ہیں ان کے سکرین شوٹ لے کے اور آپ نے فیس بک پر ڈالے ہوئے اور کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ تو اپنی عورتیں دکھا رہے ہیں تم کیا کر رہے ہو تم کیا کر رہے ہو تم بھی تو یہ ہی کر رہے ہو میں نے تمہاری بھی یوٹیوبز دیکھی ہیں اور دوسری بھائی ہے کہ اگر وہ دھیات کے جو کنٹنٹ لے کے آتے ہیں نا سیریسلی میں خود یوٹیوبر ہوں میں ان کی ویڈیو دیکھتی ہوں اور میں انہیں اپریشیٹ کرتی ہوں ایک انڈین لڑکی ہے نازیہ شیخ بہت غریب گھر سے ہے وہ بہت غریب ہے میں لائک کرتی ہوں میں دیکھتی ہوں آپ کیوں لوگوں کے پیچھے پڑ گئے ہیں ان کے ریسکی کے پیچھے پڑ گئے ہیں انہیں تو زیادہ مل رہے ہیں انہیں تو زیادہ ویو مل رہے ہیں ان کے تو زیادہ سبسکرائبر دو ٹکے کے لوگ ہیں کیا مطلب تم کیا ہو تم بھی تو دو ٹکے کے ہو اگر وہ دکھا رہے ہیں کھیت دکھا رہے ہیں سبزیاں دکھا رہے ہیں اپنی امہ جان سے بات کرا رہے ہیں وہ کون سے ننگی بیٹھیں ہیں شریف عورتوں کے بارے میں تم باتیں کرتے ہو بدتمیز انسان کسی کو دیکھ کے حسد مت کرو اللہ تعالی نے ان کے نصیب میں جو لکھا ہے انہیں دیں گے اور جو آپ کے نصیب میں وہ آپ کو مل رہا ہے ہو سکتا ہے آپ کے پاس گاڑی ہے ایسی لگیوں میں بنگلے ہیں آپ کے یہ وہ اٹھنا بیٹھنا اچھا ہے کھانا پینا اچھا ہے تو لوگ آپ کو کیوں لائک کریں گے زیادہ لائک زیادہ کونٹین ان لوگوں کو اس لیے مل رہا ہے وہ غریب ہیں وہ اپنا کلچر دکھا رہے ہیں تو اس میں بے ہی آئی کس چیز کی ہے بھائی فیضی بھائی ہیں بہت اچھا ان کا کونٹین ہے ان کے بارے میں آپ لوگ باتیں کر رہے ہیں لڑکیاں باتیں کر رہے ہیں اپنی عورتیں دکھا رہے ہیں یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں خدا کے لئے یار نام تو موترمہ آپ کا بہت اچھا ہے آسمہ بی بی فیضی کے کونٹین اتنا اچھا ہے اور ایک ویلیج کے نام سے بلوگر ہیں ایک ہماری بہن ہے دیہات کی وہ ننگی کھڑی ہوتی ہیں دوبٹہ پیناتے ہیں انہوں نے جیلس سونا بند کر دو سبسکرائب کر کے انسبسکرائب کرنے والے لوگو بھکاری ہو یہ تاں گھٹیا گھٹیا سوچ کے مالک ہیں آپ لوگ اگر اللہ دلہ نے ریزک دے رہا ہے تو تمہیں تکلیف کیا ہے بھائی بہت تک ہو رہا ہے اپنے دنوں سے میں دیکھ رہی ہوں بار بار آپ لوگ ان کے دیہاتی جو بیچارے ہیں بہن بھائی ہمارے ان کے بارے میں آپ لوگوں نے غلط کمنٹ کیا ہوں ہیں غلط باتے کر رہے ہیں بار بار کچھ شرم کریں آپ لوگ اگر آپ لوگوں کو کانٹین نہیں مل رہا تو یہ آپ کو قصور ہے آپ اچھا کانٹین لے کے آئیں میں حسد نہیں کرتی میں اپنے بہن بھائیوں کو سپورٹ کرتی ہوں میں کمنٹس کرتی ہوں لائک کرتی ہوں میرے بھی کچھ ہیں ایف بی فرینڈ جو میرے بہت زیادہ کلوز ہیں پرسنل میسج کر کر مر جاتے ہیں لیکن انہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جوٹ بولتے ہیں مجھے کہ ہم نے کیا ہوا ہے نہیں کیا میرے فیس بک فرینڈ وغیرہ نے نہیں کیا مجھے سپورٹ ایک کا دکھا ہے دو چار ہیں انہوں نے کیا کمنٹس کیا ہے مجھے پتا چل گیا اچھا بھئی انہوں نے مجھے سبسکرائب کیا ہے جنہوں نے نہیں کیا وہ میرا نصیب لے لیں گے میرا نصیب کھا جائیں گے نہیں مجھے وہی ملنا جو میرا نصیب ہے اور کسی کو سبسکرائب کر دینا اس میں کوئی مطلب آپ کا کوئی نقصان تو نہیں ہو جانا نا آپ اپریشیٹ کریں یار میں بہت زیادہ دیکھتی ہوں ایک ہماری نازیا شیخ ہیں انڈین بہن مجھے وہ اچھی لگتی ہیں حالکہ کچھ خاص نہیں ہوتا ان کے بلوگ میں لیکن مجھے اچھی لگتی ہیں میں ان کی ویڈیوز دیکھتی ہوں اس کے بعد جو ہیں فیضی بھائی ہیں جو کہ میں نے ابھی سکرین شورٹ دکھایا ہے اس کے بعد ایک ہماری بہن ہے دیہات سے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں اقدم عزت دیا ہے اور وہ ماشاءاللہ بڑا اچھا جا رہا ہے ان کے یوٹیوب مجھے وہ اچھی لگتی ہیں میں ان کی ویڈیو دیکھتی ہوں اور ایک فیضی بھائی کی بہن اور بہنوی کا چینل ہے میں انہیں سبسکرائب کیا ہوا ہے انہیں بھی میں کومنٹس کرتی ہوں انہیں بھی دیکھتی ہوں دو چار اور ہمارے ہیں میں نے مطلب بہت سارے لوگوں کو سبسکرائب کیا ہوا ہے جو مجھے کونٹین اچھا لگتا ہے میں ان کی ویڈیو دیکھتی ہوں پوری ویڈیو دیکھتی ہوں پھر میں انہیں کومنٹس بھی کرتی ہوں بے شک مجھے جواب نہ دیں لیکن میں اپنے دل کی جو خوشی کا اظہار ہوتا ہے میں انہیں کرتی ہوں بتاتی ہوں تو حسد کرنا پلیز بند کر دیں کوئی کسی کا رزق نہیں لے سکتا اور اگر آپ تھوڑا سا بیٹ میں اپنی خوشی کا اظہار اس میں شامل کر دیں گے نا اس میں اجر ہے اس میں کوئی گناہ نہیں ہے پتہ نہیں کیوں لوگ ایسے کرتے ہیں یار حسد کینا اس کو زیادہ مل رہا ہے اس کو کم مل رہا ہے بھائی وہ ہمارے بھائن بھائی بے شک انپڑ ہے دھیاتی ہیں لیکن نصیب ان کا آپ سے زیادہ ہے ہم سے زیادہ ہے تو ہم جلنا شروع ہو جائیں یار نہیں جلو نہ جلو کسی سے مت جلو دو چار لوگ میرے سے جلتے دیں میں نے تو شعبے سے چھوڑ دیا جان چڑھائی چڑھو مرو اس کو یہ دو اس کو وہ اس کو پروٹوکول اس کو پروٹوکول نہ دو آپ کون ہے بھائی پروٹوکول دینے والے یا نہ دینے والے اللہ اللہ سب سے بڑا ہے کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہے میں نہیں بتاتی اور نہیں بتانا چاہتی میری پرسنل ہیں میری اور میرے اللہ کے درمیان کی باتیں ہیں میں چیم بتاؤں آپ کو ہوں ہو سکتا ہے اتنا لوگ پیمنٹ نہ لیتے ہوں جتنا چلیں چھوڑے ایم ہیپی اور پلیز یہ آپ لوگ گروپ میں جو ویڈیوز بنا بنا کے اور ان کی تصویریں ہمارے جو ولوگر بہن بھائی ہیں ان کی تصویریں بنا بنا کے گروپوں میں مت پھینکو اور یہ ان سے جیلسی کا اظہار مت کرو یا اور اس کو تو کنٹینٹ زیادہ مل گیا دیہاتی کو کیوں حضرت کرتے ہو یار شرم کرو بے شرم انسان جینگے ایک بندے نے تو ان کی سکرین شوٹ لیا ہوئے اور ان کے اوپر اے کر کے مٹائی ہوئی ان کی تصویریں آدھی اور آدھی رکھی ہوئی ہیں اور ان پر تنقید کر رہا ہے اور گندی باتیں کر رہا ہے ان کے بارے میں پھر اس کے بعد حسین حدیثیں بیان کر رہا ہے اس کے بعد جو ہے پھر انہیں ننگا بھی کہہ رہا ہے خدا کا نام لو یار اس بیچاری نے بیبی نے فل دوبٹا لیا ہوتا ہے فل دوبٹا لیا ہوتا ہے اور سادگی سے بات کرتی ہے دور کھڑیوں کے بات کرتی ہے کوئی کسی کے بارے میں غلط نہیں کہا اس نے ہر ٹائم ہر دفعہ وہ سب کو دعائیں دیتی ہے اتنی اچھی خاتون ہیں درخال سے یہاں سے ہمارے کسی گاؤں کی ہے ملتان کے نزدیک نزدیک ہے لوگ اتنے جیلس ہوتے ہیں یار اس بیچاری کو گالیاں دے رہے ہیں اس کو ننگا کہہ رہے ہیں اور اس بھائی نے جس نے گالیاں دی ہوئی ہیں گروپ میں تصویریں ڈالی ہوئی ہیں اس بندے نے خود بھی اپنی فیس بک پہ میں نے دیکھا کہا ہوا یا اللہ مجھے یوٹیوب بٹن ڈلا دے کسی کے رستے کے آگے کانٹے بچھا کے خود تم سکون کا بستر مانگتے ہو تو بھائی ہی اس طرح نہیں ہوتا کسی کے ساتھ اچھا کر دو آپ یہی تصویریں لگا کہ اپریشیٹ بھی تو کر سکتے ہو کہ ماشاءاللہ اس بہن ہماری نے ترقی کیا اس کا گھر نہیں ہے مائی کا اس کا گھر نہیں ہے وہ ابھی بنا رہی ہے ٹوٹی ہوئی چھوپڑی میں رہتی ہے وہ بچاری اور فیضی بھائی جو ہیں وہ بھی بہت گریب لوگ ہیں سمپل گھر میں رہتے ہیں وہ بھی ابھی گھر بنا رہے ہیں ان کی سسٹر بھی بنا رہی ہے بہنوی بغیرہ بنا رہے ہیں بہت شریف لوگ ہیں ان کے اوپر ایسی باتیں کیوں کرتے ہو گروپوں میں ڈال رہے ہیں ان کی تصویریں اور کچھ نکالنا چاہ رہے ہو تم لیکن نکل نہیں پا رہا تو مزید جیلس مت ہوں کسی کے ساتھ اور باقی جس کا جو دل کرتا ہے کوئی سبسکرائب کرے نہ کرے کوئی دیکھے ویڈیو نہ دیکھے ان کی اپنی مرضی ہے مطلب ترلا تو نہیں کر سکتے نا دیکھو تو اب وہ لوگ میرا کمینٹس پڑھتے ہی نہیں ہیں جو مطلب ہمارے بہن بھائی ہیں وہ کیونکہ ان کے پاس بہت ہزاروں کی تعداد میں کمینٹس آئے ہوتے ہیں لاکھوں کی تعداد میں بھیوز ہیں تو وہ کس کس کو جواب دیں میں سمجھ سکتی ہوں میں بھی ایک نامبر آرٹسٹ ہوں مجھے چار لوگ جانتے ہیں لیکن اس کے باوجود میرا چینل گروتھ نہیں کر رہا تو میں دوسروں پر تنقید کرنا شروع ہو جاؤں کیا یا چھوڑ دو جیلسی کرنا چھوڑ دو خدا کے لئے یہ وہ ہمارے بہن بھائی ہیں جن کی آواز حکومت بھی نہیں سنتی جن کی آواز رچ فیملیاں یا رچ بہن بھائی ہمارے جو ہیں وہ بھی نہیں سنتے کوئی بھی نہیں سنتا مجھے پتہ ہے ہمارے پاس اتنا پیسہ ہوتے ہیں کہ ساتھ والا اگر کوئی بوکھا بیٹھا ہے یا کسی کی بیٹی کی شادی ہے یا کوئی بیمار پڑا ہے اور وہ اس کے پاس پیسہ نہیں ہے ہمارے ہیں آپ پتے کیا کرتے ہیں جا کے یاشی کر آتے ہیں لیکن ساتھ والا جو بندہ بیمار ہوتا ہے یا کوئی کسی کو پیسے ضرورت ہوتے ہیں اس کی ہیلپ نہیں کرتے اس کی ہیلپ نہیں کریں گے لیکن آیاشی کرائیں گے کرو تمہارے پیسے ہیں لیکن کسی پہ تنقید بھی مت کرو بھائی بھائی یا کسی پہ تنقید مت کرو میری بہن آسمہ جی تو وہ اس بھائی کا تو میں نام ہی نہیں لینا چاہتی جنہوں نے یہ الفے کی ہے ان لوگوں کو اچھال رہے ہیں ان کی تصویر ہیں بھائی ان کی پبلسٹی ہو رہی ہے ان کے تو ٹیگ بھی نہیں ہے ان کے تو ٹائٹل بھی نہیں ہے ان کے تو ڈسکریپشن بھی نہیں ہے پھر یہ کیوں ہٹ ہے بھائی ان کے نصیب ہے یار ان کا نصیب ہے میں نے دیکھ رہا ہے میں روپی جی کا کچن بھی دیکھتی ہوں آمنا کا بھی دیکھتی ہوں اس سے پہلے تو آپ لوگوں نے کسی پہ تنقید نہیں کی کیونکہ وہ اچھے گھر کے لوگ ہیں تھوڑے امیر ہیں اس لئے آپ لوگوں نے ان پہ تنقید نہیں کی کہ وہ تو اچھا کمان ہے یا وہ دوبٹہ نہیں پہنتی جنہوں نے دوبٹے پہنے ہوئے ہیں ان پہ آپ تنقید کر رہے ہیں شرم کرو بے شرم انسان مجھے غصہ ہے آپ نے اتنی ساری ان بچاریوں کی تصویریں لے کے پھر آدھی کٹ دی آدھی جو ہیں رکھی ہوئی ہے اور اس کے بعد آپ انہیں گالیاں دے رہے ہیں شرم کریں بڑے بڑے یوٹیوبر کو آپ کیوں نہیں کچھ کہتے بڑے بڑے یوٹیوبر کو بھی کہیں نا آپ آپ ان گریبوں کے پیچھے کیوں بڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے؟ اور میں یہی بات کرنا چاہ رہی تھی مجھے دکھ تھا کافی دن سے مجھے نہیں اچھا لگ رہا تھا یہ ان کی بار بار تصویریں گروپ میں یوٹیوب پاکستان گروپ کے نام سے ایک گروپ اس میں یہ جو ہمارے دھیات کے بہن بھائی ہیں ان کی تصویریں اور ان کی امی کی یا بہن کی تصویریں لے لے کے انہوں نے شورٹ سکرین لے کے انہوں نے کہا ہوا یہ دیکھو ان کو زیادہ بھی ہوئے ہیں بھائی بھی ہوئے ہیں تو ان کا نصیب ہے تم اور میں کچھ بھی نہیں کر سکتے نصیب ہے ہم کا اللہ نے جس کو دینا ہوتا ہے چپڑھاڑ کے دیتا ہے جن کو نہیں دیتا وہ زور لگا لیں دن رات کچھ بھی نہیں ملتا نصیب والے کو ملتا ہے اور جس کا نصیب اچھا ہو میں یاد میں جب شو بیز میں آئی تھی ہمارے دو تین آرٹسٹ آرٹسٹ تھی اور انہوں نے کہا تُو ڈرامیک ریس ہیں تُو نہیں چلنا تیرا کم کیا نہیں ہٹ جا چلی جا تُو نہیں کر سکتی میں نے کہا ٹھیک ہے پھر ہمارے پریس ماسٹر تھی انہوں نے مجھے بتایا انہوں نے کہا یہ جیلس ہوتی ہیں لڑکی میں رنجیزہ ہو گئی اور دل برداشتہ ہو گئی بیوار وہ صحیح کہہ رہی ہیں اس لیے میں چھوڑ رہی ہوں پھر مجھے انہوں نے سمجھایا چاچا شمشاد جی تھے انہوں نے کہا یہ جیلس ہو رہی ہیں اور آپ محنت کریں آپ کے پاس یہ ہونا یہ ہونا یہ ہونا بڑی خوشی ہوئی سن کے لیکن یقین نہ ہے یقین نہ ہے کہ مجھے اللہ تعالی نے دینا ہے اتنا کچھ جتنا یہ بتا رہے ہیں ویسے ہی ہوا دبائی کے ڈرامے اتنی ہی بار ہم لوگ گئے بہرین دبائی ابو زبی فلان آشار جا بتا نہیں کہا کہا مجھے تو ابھی کچھ نام بھی بول گئی ہیں تو یہ دبائی کے دار الخلاف ہیں جہاں جہاں ہم نے کیا ہے اس کے بعد اور رگہ بھی بہت زیادہ کہ تارک ٹائٹی صاحب نے بھی مجھے ایک دو دفعہ آفر کیا لیکن میں کسی وجہ سے نہیں جا سکی امریکہ لندن جا رہے تھے یہ انڈونیشیا لندن اور بھی کافی سارے ایسے ملک ہیں میں نہیں جا سکی خود ہی نہیں جا سکی وہ کچھ دین کے ڈرامے ہوتے ہیں شو ہوتے ہیں اور بے امٹے اچھی ہوتی ہیں تو کچھ میں نے کیے کچھ میں نے نہیں کیے نصیب تھا میرا میں لے کے سائیڈ پہ ہو گئی ٹائم سے کیا ساری زندگی پیر گھسا گھسا کے ڈراموں میں بوڑے ہو جاؤ اور بیٹھے رہو نہیں ٹائم سے چھوڑاؤ ڈرامیں بیٹھ کے بچوں کے ساتھ آیاشی کرو زندگی زندگی کے مزے لوٹو اور اللہ توبہ بھی کرو بھول نہ جاؤ جب آپ کے پاس پیسہ آجائے تو آپ اللہ کو بھی بھول جائیں باقی جو ہے یار پلیز مت جہلس ہوں مجھے بہت دکھ ہوا ہے یہ ان کی تصویریں دیکھ دیکھ کے اور یہ آج سے نہیں ہو رہا یہ کافی ویک سے میں دیکھ رہی ہوں ان لوگوں کی تصویریں اور پیج کی سکرین شوٹ لے کے ان پر گندی باتیں کر رہے ہیں لڑکیاں بھی اور لڑکے بھی تو وہ شریف لوگ ہیں میں انہیں پرسنل ہی نہیں جانتی لیکن مجھے دیکھ کے پتہ چل گیا وہ ماسوم لوگ ہیں بہت ہی ماسوم لوگ ہیں چلاک نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود اللہ تعالی نے ان کی سن لی تو تمہارے کیا جا رہی ہیں تیرا کیا بھیندہ پہ تو ہرا کیا بھیندہ پہ اگر اللہ تعالی انہوں کو ریز کریں تو تو ہرا کیا بھیندہ پہ دستو کچھ نہیں بھیندہ پہ تو دعا دے دو یار سواب ملوے سی ٹھیک ہے نا تو چلو یار اس کے ساتھی مجھے دیں اجازت میرے چینل کو سبسکرائب جنہوں نے کیا ان کی بہت بڑی مہربانی جنہوں نے نہیں کیا ان کا بھی شکریہ آپ کے کرنے یا نہ کرنے سے جنہوں نے مجھے نہیں کیا سبسکرائب ان کے لئے بات کریں جنہوں نے جان کے نہیں کیا سبسکرائب تو جاؤ کوئی نقصان نہیں ہوا میرا تو چلے جی ٹھیک ہے یہ جیلسہ جیلسی چھوڑیں اور بڑھیں آگے کی طرف ٹھیک ہے نا اور یہ بڑے یوٹیوبر کچھ بھی نہیں دیتے چھوٹے یوٹیوبر کو اٹھا اٹھا کے چھوٹے والے یوٹیوبر ہی چھوٹے والوں کو رگڑ رہے ہیں تو مہربانی فرمائیں اور کسی کے بارے میں غلط نہ کہیں اور نہ غلط اب آپ کسی کے ساتھ غلط کریں کہ نہ آپ کے ساتھ ہونا ہے آپ نے اگر کسی کے ساتھ غلط نہیں کیا تو آپ کے ساتھ نہیں ہونا برائے مہربانی یہ حرکتیں نہ کریں دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ پاکستان زندہ بار